الیکٹرو لائٹک سیل یہ وہ الیکٹرو کیمیکل سیل ہوتا ہے جس میں الیکٹیکل انرجی کنورٹس انٹو کیمیکل انرجی یعنی اس میں ہم ایک کمیکل رییکشن کروانا چاہتے ہیں جو خود نان سپونٹینیس ہوتا ہے یعنی ایک نان سپونٹینیس کمیکل چینج یا کمیکل رییکشن ایس کیریڈ آؤٹ ویڈ دی ہیلپ آف الیکٹریکل انرجی یا الیکٹریک سیٹھی کہہ دو تو یہ الیکٹرو لائٹک سیل کا کام ہوتا ہے اب جو الیکٹرو لائٹک سیل ہے تو جتنی بھی الیکٹر لائٹک سیل ہیں ایک کنٹینر پہ مشتمل ہوتے ہیں یہ اس کا ایک سکیچ لے لیں جس میں ہم یہاں پہ ایک الیکٹرو لائٹ ڈالیں گے یعنی اس میں ہم نے ڈالا الیکٹرو لائٹ یعنی وہ سبسٹینج جس میں ہم کمیکل رییکشن کروانا چاہتے ہیں اور اس میں دو الیکٹرو لگائے جاتے ہیں یہ ایک الیکٹرو ہوا یہ دوسرا الیکٹرو اور جو سورس ہوتا ہے تو اس کے پازیٹیو ٹرمینل سے جو کنیکٹ ہوگا تو وہ ہو جائے گا اینوڈ اور جو نیگٹیو ٹرمینل سے کنیکٹ ہوگا تو وہ ہو جائے گا کیتھوڈ جب ہم یہاں سے بجلی مہیا کرتے ہیں تو الیکٹرو لائٹ جو نیچے موجود ہے اس میں کیٹائن اور اینائن موجود ہوتے ہیں تو اینائن اینوڈ کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیٹائن کیتھوڈ کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب یہ اینوڈ اور کیتھوڈ کی طرف آتے ہیں رسپیکٹیو لی تو کیتھوڈ وہ ہوتا ہے کیتھوڈ ایٹ وچ ریڈکشن ٹیک پلیس یا ریڈکشن اکرز تو اس پہ ریڈکشن گین آف الیکٹان ہوگا that is a reduction یعنی کوئی کیٹائن جو اس کی طرف آ رہا ہے تو کیٹائن کے اوپر ہوتا ہے پوزیٹیو چارچ وہ کے توڑ سے الیکٹان گین کرے گا اگر ڈبل پوزیٹیو ہے تو دو الیکٹان ایک پوزیٹیو ہے تو ایک الیکٹان الیکٹان گین کر کے وہ نیوٹرل ایٹم بن جائے گا اور دوسری طرف ساتھ میں ہی اینوڈ اینوڈ ایٹ وچ اکسیڈیشن اکرز جس پہ اکسیڈیشن ہوتا ہو تو اس کی طرف جو کیٹائن جاتا ہے اینائن جاتا ہے سوری تو یہ اینائن ہوا اس کے اوپر سب وہ دو نیگٹیو چارجز ہیں ایک نیگٹیو چارج ہے جتنی بھی ہوں گے تو وہ ان نیگٹیو چارجز کو ختم کر کے نیوٹرل ایٹم بن جائے گا اور جو نیگٹیو چارج ہے تو ان کے مطابق اتنی ہی الیکٹان ریلیس کر جائے گا تو یہ ایکچولی ہم نے بجلی کی مدد سے اس کیٹائن اور اینائن کو آپس میں تھوڑا اپنے کورسپونڈنگ پیرنٹ ایٹمز ان سے بنے تو یہ جو تھا خود بخود نہیں ہو رہا تھا ہم نے بجلی کی مدد سے یہ کام کروایا تو اس وجہ سے یہ ایک نان سپونٹینیس پروسس ہے جو خود بخود نہ ہوتا ہو that is a non-spontaneous process فردر اب اس میں یہ یاد رکھیں گے کہ اگر ہم الیکٹرولائٹ استعمال کریں گے الیکٹرولائٹ وہ سبسٹینس جو آئونائز ہو سکتا ہو آئینز میں تو وہ کہلاتا ہے الیکٹرولائٹ چاہے مولٹن فارم میں ہو چاہے ایکوئیس فارم میں یا سلوشن فارم میں ہو تو اگر ہم مولٹن الیکٹرولائٹ استعمال کریں گے مولٹن الیکٹرولائٹ یعنی ہم نے اس کو ملٹ کر دیا ہے تو مولٹن الیکٹرولائٹ استعمال کرنے کے بعد جو اینوڈ اور کیتھوڈ پہ رییکشن ہوں گے تو یہ ہوا اینوڈ جو ہم نے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے کنیکٹ کیا تھا اور کیتھوڈ جو ہم نے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے کنیکٹ کیا ہے تو جب مولٹن الیکٹرولائٹ ہو تو اینوڈ پہ ہمیں نان میٹل لیبریٹ ہو کے ملے گا اور کیتھوڈ پہ میٹل لیبریٹ ہو کے ملے گا تو اینوڈ پہ نان میٹل مل جائے گا اور نان میٹل ہمیشہ اینائن ہوتا ہے اور کیتھوڈ پہ ہمیں میٹل ایٹم مل جائے گا نیوٹرل میٹل مل جائے گا جو کیٹائن ہوتا ہے اس کا ایک آسان ایکزیمپل لے جائیں سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ اور اس کے ساتھ میں نے ایل لکھا یعنی یہ لیکوڈ مولٹن فارم میں ہے اسے جب ہم بجلی پاس کریں گے تو سوڈیم کلورائیڈ ٹھوڈ جائے گا یعنی وہ الیکٹرکل انرجی کمیکل انرجی میں کچھ اس طرح سے کنورڈ ہوگی کہ ہمیں کلورین گیس ملے گا جو اینوڈ پہ نکل جائے گا اور پلس کے تھوڈ پہ میٹل سوڈیم میٹل مل جائے گا تو یہ گیس کی شکل میں لبریٹ ہو جائے گا اور سوڈیم ہیٹ کی وجہ سے لیکوڈ فارم میں ہمیں ملے گا اس کا سٹینڈر فارم سولیڈ ہوتا ہے بیلنس کریں گے تو ٹو ادھر لگ جائے گا ٹو یہاں پہ لگ جائے گا تو اس طرح سے اگر مولٹن الیکٹرولائٹ ہو تو وہ الیکٹرولائٹ میں جو اینائنز ہیں تو وہ زیادہ تر آپ کو نان میٹل کے ملیں گے تو اینائن جس کا بھی ہوگا وہ اینوڈ پہ ایلیمنٹ بن کے نکلے گا اور کیٹائن جس کا بھی ہوگا وہ کیتھوڈ پہ ایلیمنٹ مل کے بنے گا اب اگر ایکوئیس الیکٹرولائٹ ہو تو یہاں پہ ہوا ایکوئیس الیکٹرولائٹ یعنی پانی میں ہم نے اس کو ڈالا ہے اس کا سلوشن اب ایکوئیس الیکٹرولائٹ میں بھی اینوڈ اور کیتھوڈ پہ رییکشن ہوں گے تو ایٹ کیتھوڈ اب کون ہوگا اور اسی طرح سے ایٹ اینوڈ ہمیں کون ملے گا تو جب یہ ایکوئیس الیکٹرولائٹ استعمال کریں گے تو ایک تو اس میں وہ کیٹائن اور اینائن موجود ہوں گے اس سلوشن میں کیٹائن ہے ساتھ میں اینائن موجود ہیں اور دوسرا واٹر بھی موجود ہوتا ہے ایچ ٹو او اب اگر یہ ہے کہ جو کیٹائن ہے that is more reactive more reactive کیٹائن تو پھر کیتھوڈ پہ ہائیڈروجن گیز بنے گا ایچ ٹو گیز is obtained ایٹ کیتھوڈ آگے پھر سمجھتے ہیں جس ادھر آئیڈیا لے لیں اور اگر وہ کیٹائن less reactive ہے less reactive than ہائیڈروجن آئین اور اس طرح سے more reactive کیٹائن اور less reactive کیٹائن than ہائیڈروجن تو پھر کیا ہوگا تو جو میٹل ہوگا جو کیٹائن ہوگا کیٹائن is liberated 8 ایٹ کیتھوڈ تو دونوں کو توجہ دے جائیں سالوشن میں کیٹائن بھی موجود ہے وارٹر بھی ہے تو اگر کیٹائن more reactive ہوا than ہائیڈروجن تو وہ more reactive ہونے کی وجہ سے اسی طرح reaction کر کے رہے گا اور ہائیڈروجن آپ کو مل جائے گا اینو کیتھوڈ پہ اور اگر وہ less reactive than ہائیڈروجن ہے تو پھر کیٹائن جو ہے وہ بن جائے گا جو parent item ہے وہ item اسے بن جائے گا کیتھوڈ پہ آچھا اب اینوڈ پہ کیا reactions ہوں گے سو لیٹس سی کہ اینوڈ پہ اب کیا ہوگا اور اس کا پھر ایک example سمجھتا ہوں کہ اس example سے ہمیں کیا ملا کون کب ملے گا کیا بنے گا نائن ہے اور وہ ہیلوجن ہے that is ہیلائیڈ اور پھر ہم نے اس کا concentrated solution استعمال کیا ہے یا پھر dilute solution استعمال کیا ہے تو اگر اس میں اینوڈ کوئی ہیلائیڈ ہے اور وہ concentrated amount میں موجود ہے تو پھر یہاں پہ ہوگا ہیلوجن is liberated हیلوجن is formed تو ہیلوجن گیز بنے گا انوٹ پہ شرط یہ تھا کہ ہیلائیڈ انائن ہیلائیڈ ہو concentrated ہو تو ہیلوجن بنے گا اور اگر ہیلائیڈ انائن ہے لیکن dilute ہے تو پھر ہیلوجن نہیں بنے گا oxygen is formed تو oxygen گیز ہمیں انوٹ پہ ملے گا یہ ہیلائیڈ کے لئے شرط ہوا کہ ہیلائیڈ کی کیا condition ہو اور پھر اگر ہیلائیڈ نہ ہو ہیلائیڈ absent یعنی a9 not ہیلائیڈ اگر a9 not ہیلائیڈ ہو کہ وہ ہیلوجن نہ ہو تو پھر ہمیں oxygen ہی ملے گا کہ تو anode پہ تو directly oxygen is formed آچھا اب اس پوری discussion کو یہاں سے سمجھ لیں اگر ہم sodium hydro oxide sodium chloride اس کو پانی میں ڈال دیں تو اب یہ ہوا aqueous electrolyte اور اسے جب ہم بجلی پاس کریں گے تو یہ ہوا cathode اور یہ anode تو اب cathode پہ ہمیں ملے گا hydrogen gase instead of sodium یعنی دیکھیں sodium katein ہے اور chloride جو ہے that is anine اور یہ h2o تھا تو اوپر ہم نے لکھا کہ اگر وہ hydrogen سے more reactive katein ہو تو پھر hydrogen بنے گا تو sodium جو ہے it is more reactive than hydrogen تو اس وجہ سے کہ cathode پہ hydrogen بنے گا sodium metal نہیں بنے گا دوسری طرف anode پہ اب چونکہ sodium chloride کا یہ solution جب ہم بناتے ہیں تو یہ concentrated solution ہوتا ہے تو اس میں halide آئین موجود ہوگا یہاں جو نے ڈسکس کیا اور وہ concentrated فارم میں ہوگا تو جو anode ہے اس پہ halogen بن جائے گا so you will get chlorine gase over here ab اب باقی باقی یہ ہو جائے گا کہ پانی ٹوٹا into hydrogen gase and hydroxyl anine chlorine تو convert ہوا اس سے chlorine gase بنا hydrogen gase بنا sodium اور hydroxide آئین باقی ہیں تو پلس اس میں آپ کو مل جائے گا sodium hydroxide تو اس طرح سے again یہ electrolytic cell اس لئے ہوا کہ ہم نے بجلی کی مدد سے sodium chloride اور پانی کو تھوڑا ان سے hydrogen gase بنا chlorine gase بنا اور sodium hydro oxide بنا so this was the example proof of this discussion کہ aqueous electrolyte میں cathode پہ کون بنے گا کب بنے گا کس condition میں بنے گا اور anode پہ کون بنے گا کب بنے گا کس condition پہ بنے گا اب ہمارے course میں جو electrolytic cell detail سے سمجھنے کو ملا ہے so that is commercial preparation of sodium hydro oxide commercial preparation of sodium hydro oxide یہ heading آپ کو مل سکتی ہے آچھا اس میں commercial preparation of sodium hydro oxide ہوتا ہے electrolysis of brine brine کی electrolysis ہوتی ہے brine کیا ہے ایک concentrated solution of salt یعنی sodium chloride in water پانی میں اس کا ایک concentrated solution بنائیں تو یہ کہلاتا ہے brine آچھا اب اس electrolysis کے لیے جو cell استعمال ہوتا ہے تو electrolytic cell ہے electrolytic cell used is called nelson's cell nelson's cell یا کہیں پہ دیا ہو diafram cell so اس کو diafram cell بھی کہتے ہیں اور nelson's cell بھی کہتے ہیں آچھا اب اس nelson's cell کا construction کس طرح یہ بنتا ہے ایک picture سے اس کو سمجھتے ہیں تو یہ ہوا nelson's cell آچھا اب اس میں nelson's cell میں ہم نے تو پڑھا کہ sodium chloride NaCl اور water کو ڈالا جائے گا اس cell میں اسے جب current pass ہوگا تو current pass کرنے کے بعد ہمیں sodium hydro oxide ملے گا ساتھ میں hydrogen and chlorine gas تو یہ اس کا full construction ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو nelson یہاں سے ڈالا جاتا ہے اور پانی میں اور اس container یہ u shaped container آپ کو مل رہا ہے تو یہ u shape جو container ہے it is actually steel mesh ہے اور اس کو اندر اس میں یہ positive جو graphite والا ہے یہ anode لگایا گیا ہے اور یہ سارا سارا جو ہے this is cathode یہ ہے cathode اس کو میں ادھر اپنی طرف سے لکھ دیتا ہوں cathode اور اس u shape container میں یہ جو black color آپ کو دکھائی دے رہا ہے this is carbon anode بس وہ already ادھر لکھا ہوا ہے اب اس میں یہ sudium chloride کا solution موجود ہے اور جب اس current pass ہوگا تو reaction شروع ہو جائے گا اس reaction کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا کہ hydrogen وہ cathode پہ liberate ہو کے یہاں سے نکلے گا بک میں بھی آپ یہ sketch دیکھ سکتے ہو chlorine وہ anode پہ ملے گا یہاں پہ نکل کے ایک پتور chlorine gays باہر جائے گا اور جو sodium hydro oxide بن کے رہ جائے گا تو sodium hydro oxide is perforated cathode یعنی porous asbestos is perforated cathode کی وجہ سے وہ نیچے گرے گا اور اس طرح سٹیم وغیرہ وہ یہاں سے نکلے گا اور نیچے cage basin میں sodium hydro oxide جمع ہوتا جائے گا تو یہ سارا اس کا یہ ایک sketch ہے of that nelson cell nelson o scientist کا نام ہے اور diaphragm cell کیونکہ ادھر اس میں ایک diaphragm استعمال ہوتا ہے that is porous asbestos تو وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس cell کا مکمل sketch ہے کہ کس طرح اس میں یہ سارا process ہوگا اب اس میں فردر جب ہم سمجھیں گے کہ اس میں مزید آگے اب کیا ہوگا تو diaphragm cell میں جو مکمل reaction ہوگا وہ ہو جائے گا کہ sodium chloride پانی میں ڈالا گیا ان سے جب current پاس ہوا تو یہ sodium hydro oxide bena hydrogen gase bena اور ساتھ میں chlorine gase اب اس کا مکمل mechanism سمجھتے ہیں کہ کس mechanism کے تحت یہ سارے reaction ہو جاتے ہیں so let's see coming towards the mechanism پانی میں جب sodium chloride ڈالا گیا تو یہ sodium chloride پانی میں dissolve ہو کے sodium ion aqueous بنا اور ساتھ میں chloride ion aqueous بنا جب ہم نے یہاں سے current pass کیا تو اب reaction at anode ہوگا تو reaction at anode anode کی طرف chlorine چلے جائیں گے تو وہ جب ادھر پہنچیں گے تو دو chlorine آئیں گے chloride آئیڈائنز ان کی oxidation ہو کے خود chlorine gays بنیں گے اور دو electron loss کر جائیں گے یعنی anode پہ ہوتی ہے oxidation اب cathode پہ تو reaction 8 cathode reaction 8 cathode cathode پہ اب sodium positive ہے اس کو cathode کی طرف جانا چاہیے لیکن یہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ more reactive ہے than hydrogen تو اس وجہ سے کہ توٹ پہ H2O water کا molecule آکے یہ دو electron gain کرے گا اور یہاں سے ہو جائے گا hydrogen gaze اور ساتھ میں hydroxide آئین balance کریں گے تو ادھر 2 لگ جائے گا اور یہاں پہ 2 یعنی یہاں پہ دو electron جب پہنچ گئے تو اس نے پانی میں bond fission کی کہ دو hydrogen بنے اور دو hydroxyl آئین بنے سوڈ کے توڈ پہ اس لئے نہیں آیا کیونکہ سوڈ کا جو reduction potential ہے وہ کم ہے اور جو hydrogen یا oxygen ان کا reduction potential سوڈ سے زیادہ ہے تو اس دوران hydrogen oxygen electron gain gain میں ہے لیکن sodium آئین gain gain میں نہیں ہے تو اس کا reduction potential زیاد ہے وہ electron دینا چاہتا ہے لینا نہیں چاہتا تو اب کیا ہوا solution میں hydroxide ion بنا اور سات میں اوپر جو ہے وہ sodium ion موجود ہے تو یہ sodium ion اور hydroxide ion آپس میں react کر کے sodium hydro oxide بنا دیں گے تو overall reaction اب اگر ہم لکھیں گے تو overall reaction میں ہمیں یہ ملے گا کہ sodium chloride اور پانی ان کا concentrated solution brine کہلاتا ہے جب ان سے بجلی پاس ہوئی تو sodium hydro oxide bina hydrogen gase bina اور ساتھ میں chlorine gase اب جو hydrogen gase ہے تو that is obtained 8 cathode یہ cathode پہ ملے گا اور chlorine جو ہے anode پہ ملے گا تو یہ اور یہ cage basin ہے جو diaphragm cell ہے تو اس cage basin میں یہ sodium hydroxide نیچھے جمع ہوتا جائے گا آچھا اس sodium hydroxide کو common name caustic soda بھی کہتے ہیں sodium hydroxide is known as caustic soda اور زیادہ تر اس کو استعمال ہوتا ہے soap انڈسٹریز میں تو اس وجہ سے جو نیلسن والا process ہے industrially caustic soda بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ آگے وہ سابن بنانے میں استعمال ہوتا ہے that sodium hydroxide which is known as caustic soda caustic کیونکہ یہ strong base ہے اور strong base ہونے کی وجہ سے سکن کو کروٹ کرتا ہے سکن ڈیمیج کرتا ہے اگر یہ ہاتھوں پہ لگ جائے تو سکن ڈیمیج کاس کرتا ہے اس وجہ سے اس کو caustic soda from caustic action تو یہ تا commercial preparation of sodium hydroxide by electrolysis of brine یا commercial preparation by nelson cell اس کے علاوہ جو electrolytic cell ہیں تو کافی وہ metal extraction کے لیے یا دوسروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں